موسیقی 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 سب سے پہلے یہ میں نے لے لی تھی تقریباً آدھا پاؤ کے قریب لال میرچ ہے موٹی والی اس کو میں نے بلینڈ کر کے پیس لیا ہے اس طرح کا ہم نے پیسنا ہے تاکہ یہ موٹی موٹی سی رہے کیونکہ ہم نے فرائی کرنے والی فیش بنانی ہے تو اس طرح رہے دھنیا تھا اس کو میں نے ہلکا سا براؤن کیا ہے بلکل ہلکا سا دوست کر کے اس کو بھی میں نے بلینڈ کیا ہے اور مگر بلینڈ کیا ہے موٹا موٹا کیا ہے بلینڈ ڈیرھ ٹی سپون کے قریب نمک لے لیے میں نے ون ٹی سپون میں نے اجوائن لے لیے یہ آج ہم بنا رہے ہیں فرائی مسالہ اور اس فرائی مسالے کے اندر آپ نے ادھرک لسن کا پیسٹ راننا ہے جس وقت آپ فرائی مسالہ یہ آپ ایک جار میں ڈال کے رکھ دیں گے تقریبا یہ دو سال تین سال پڑھا رہے گا آپ کا خراب نہیں ہوگا جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے اس میں یہ تقریبا میں نے تین کلو کے قریب فیش کا مسالہ تیار کر رہی ہوں میں اس میں تقریبا جائے گا فور ٹی سپون لسن کا پیسٹ ٹو ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ اور اس میں جائے گا ہاف کپ سرکے کا پہلے فیش کے اندر اچھے طریقے سے سرکہ لگا لیجئے گا سرکہ لگانے کے بعد اس کو ایک ٹرے میں رکھ دیجئے گا ٹرے میں رکھنے کے بعد آپ نے یہ مسالہ ادھرک لسن کے پیسٹ کے اندر شامل کر کے فیش پہ لگا لینا ہے شروع کرتے ہوں اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوٹی وی لال میرچ بہت ہی اچھا مسالہ تیار ہونے جا رہا ہے یہ اس میں جائے گی اجوائن، نمک اور سابت دھنیا اس کو میں بڑے بول میں ڈال کے مس خلق دی ہوں ہاں آپ اس کے اندر لی evidentی سوچ رہا ہوں گے لی shofer میں نہیں ڈالا ہاں جی ہاں میں نے لیمان ڈunes کا نہیں قال اس میں آپ اس میں میں سرکہ لگا لیں گے اور فیش کو نکال لیں گے تو لیومان ڈیوس کا کام کرے گا سرکہ بھی آپ کو پتہ ہے باہرے ٹ overlapping وغیرہ میں لیمن ڈیوس نہیں ڈالا جاتا اس میں وہ لوگ سرکہ ہی ڈالتے ہیں فش پہ سرکہ لگا لیں گے فش آپ کی بہتری ہے اور بہت ہی مزیدار قسم کی کرسپیو بنے گی ضروری اس مسالے کو آپ ریسیپی کو پرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کامنز باکس میں کہ آپ کو کیسا لگائی ہے مسالہ میرائی اب اس کو میرس کرتے ہیں فش کے مسالے تو میں نے بہت ساری ریسیپی آپ کو لیے اور بھی ریسیپی ہیں بہت زیادہ میں نے آپ کو بتائیے ہیں فش کے دوسری فش پہ بتائیے ہیں ٹونہ فش پہ بھی مسالہ لگانے کا طریقہ بتائیے ہیں پشاوری فش پہ بھی لگانے کا میں نے طریقہ بتائیے ہیں یہ لیکن فرائی فش کا مسالہ آپ کا تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ایک جار میں رکھ لیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے جو مسالہ بنایا ہے یہ تین کلو فش کے لیے تھری کے جی فش مسالہ ہمارا فرائی فش مسالہ تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ لیے یہ میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم